دمہ سانس کی گھٹن سانس لینے میں تنگی سردیوں میں سانس کا مسئلہ سونے میں سانس کی رکاوٹ خانسی سینے سے سی ٹیو کی آواز آنا سانس لیتے ہوئے دمے کا علاج دمے سے نجات بلغم خانسی گردوں گبار سے دمے کا ہو جانا لیٹتے ہوئے زیادہ تکلیق محسوس ہونا میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر سامتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں complete healthy tips آج ہم بتا دیں کہ دمے سے کیسے پرابلم سے نجات پا سکتے ہیں کہ یہ چھاتی سے سانس لیتے ہوئے جو سی ٹیو کی آواز آتی ہے یا سانس لینے میں تکلیق ہوتی ہے یا سونے میں سوتے ہیں تو سانس لینے میں تکلیق محسوس ہوتی ہے صحیح طریقے سے سو نہیں سکتے چلتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے الکی الکی خانسی رہتی ہے بلغم آتا ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا permanent علاج کیا ہے تو اس میں آج ہمیں آپ کے ساتھ چار نوز کے شیئر کرتا ہوں چار tips شیئر کرتا ہوں ان میں سے کوئی بھی آپ دو اپلائی کریں انشاءاللہ تعالی دمے سے نجات پا جائیں گے دمہ سرگیوں میں تو تنگ کرتا ہی کرتا ہے یہ گرمیوں میں بھی تنگ کرتا ہے ہر گردوں گبار کے دن تنگ کرتا ہے دمے کا دورہ ہوتا ہے کسی وقت بھی ہو جاتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے تو پہلی چیز جو سب سے بہتر ہے وہ ہے لیسن کہ چار جوے لیں گے ان کو چھیل کے ان کو کچل لیں گے پھر دودھ کا ایک گلاس گرم کریں گے جب دودھ بوائل ہو جائے تو وہ جوے مسئلے ہو جائے نا اس میں ڈالیں گے پھر اس دودھ کو دوبارہ گرم کریں گے دوبارہ گرم کرنے کے بعد اس دودھ کو جب بوائل آ جائے تو اس کو ٹھنڈا کر لیں ٹھنڈا ہونے دیں پھر اس کو چھان لیں چھان کر یہ دودھ پیئیں صبح دوپہر شام اس سے آپ کی سانس کی نالی کھل جائے گی آپ کو سانس کے مسئلے سے نجات ملے گی آپ کا دمہ ریلیف ملے گا آپ کا بلگم خارج ہوگا آپ کی سانس کی نالی اچھیک ہو جائے گی دوسرا ٹپس جو اس کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے لونگ اور اجوین جی جی آپ کہیں گے لونگ گرم ہے جو دمے کے مریض کے لیے ہو اور ٹھنڈی آخ ہو اور ٹھنڈی ہو کیونکہ دمے کے مریض میں دمے کے پرابلم میں سانس کے نالی اچھیک ہو جاتی ہے سانس کے نالی اچھیک میں بلگم جمع ہوتا ہے تو سانس کے نالی اچھیک میں سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے اس کے لیے سانس کے رکھے ایسی دوائی دی جاتی ہے جو تو تھوڑی سی بہت گراب ہوتی ہے تو لونگ چار لے لیں آدھا چمچ اجوین لے لیں اس کو ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور خوب اوبا لیں جب بوائل آ جائے تو اس کی بھاپ لیں اس سے آپ کی سانس کے نالی اچھیک کھل جائیں گی نہ کھل جائے گا پھر اس پانی کو چھانڈ لیں چھانڈنے کے بعد اس میں تھوڑی سی شہد ڈال لیں تھوڑی سی شہد ڈال کے آدھے کب سے کم یعنی چار سے پانچ چمچ آم چار سے پانچ چمچ ایک ٹائم صبح اور شام چار سے پانچ چمچ لیں یہ بہترین ہے دمے کے مریض کے لیے سانس کی نالیاں کھولنے کے لیے سانس کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے پرانی خانسے سے نجات کے لیے جو نیسٹیز آپ کے ساتھ شہد کرنا لگاؤں وہ ہے انجیر دو انجیر آپ کو پانی میں بھگو دے اور اس میں ایک ملٹھی کا ٹکڑا ایک انچ کے برابر ڈال دے ایک اتنا سا ٹکڑا جنی پندرہ گنام کے گریم ملٹھی کا ٹکڑا ڈالے تو صبح اٹھ کر انجیر جو دھو کے ڈالے تھے آپ نے پانی میں وہ انجیر چبا کے کھا لیں اور ملٹھی نکال کے رکھ دیں وہ پانی پی لیں یہ دمے کے پرابلم کے لیے دمے کے سانس کے پرابلم کے لیے انتہائی مفید ہے چوتھی چیز جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے دمے کے مریض کے لیے وہ ہے بام فش بام فش سردیوں کے موسم میں مل جاتی ہے مہنگی ملتی ہے بام فش لیں اس کی یہنی بنائیں اس کا سوک بنائیں اس کو پییں یہ سانس کے نالیوں کے لیے بھت مفید ہے دمے کے لیے بھت مفید ہے یہ چار ٹپس میں نے بتایا ہے چار میں سے کوئی دو ٹپس اپنا لیں انشاءاللہ تعالی آپ کا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ تمام ملومات یہ تمام باتیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی جیسے بتاؤں جو آپ کے گھر میں مجود ہیں آپ گھر میں رہتے ہوئے معمولی پیسے خرچ کر کے اپنے پرابلم سے نہیں جات پا سکے تو یہ انفاد امہ کے لیے ہوتی ہیں تو آپ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں پہلے اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کریں اگر آپ کو لیف مل رہا تو وہ استعمال کریں اگر لیف نہ مل رہا تو بے شک چھوڑ دیں دو چیزیں استعمال کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ چاروں چیزیں استعمال نہیں کرنی میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا تھانکس